ہمارے لئے ایڈل ہر معاملے میں اللہ کے رسول ہی ہیں صلو اللہ علیہ وسلم اللہ سے تعلق کون نمونہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لئے کون نمونہ اللہ کے رسول حج کی ادائیگی کے لئے کون نمونہ اللہ کے رسول بحیثت حاکم کون نمونہ اللہ کے رسول سبھی امور کے لئے اللہ کے رسول نمونہ ہیں تو وطن سے محبت میں کون نمونہ ہیں اللہ کے رسول آپ علیہ السلام بحیثت انسان ایک ملک سے محبت کرتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں تو آپ انسانوں میں سب سے حظیم عقل کے اعتبار سے خیالات کے اعتبار سے محبت کی ادائیگی کے اعتبار سے حقوق کے ادائیگی کے اعتبار سے جن کی چالیس سالہ دور نبوت سے پہلے کا جو دور ہے اس کو اللہ نے ہمارے لئے نمونے کے دور پر رکھا ہے تو پھر وہ چالیس سال کے بعد کا تیویس سالہ نبوت والا دور کتنا عظیم و شانہوں کا اندازہ لگائی اللہ کے رسول کی محبت مثالی بحیثت انسان ہی آپ سب سے افضل ہیں تو پھر بحیثت نبی تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کہ ہم کس کی بات پیش کر سکتے ہیں ایک وطن کی محبت کے لئے اللہ کے رسول بھی ایک انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت ساری غزائیں پسند تھی آپ کو خشبو پسند تھی آپ کو کچھ خاص قسم کی کپڑے پسند تھے آپ کو بہت ساری چیزیں مرغوب تھی تو وطن کی محبت سے متعلق بھی آپ کی محبت ایک مثالی ہے ہم آپ کو صرف ایک اللہ کے رسول ہے وہ تو ہے ہی اس اعتبار سے ہمارے لئے نمونہ ہیں بحیثت انسان بھی اگر کوئی بھی انسان آپ کی زندگی میں غور کرے تو وطن کی محبت میں آپ سب سے عالی میعار پر فائز ہیں اور بحیثت نبی کے دیکھیں گے تو پھر اس میں عقل اور سوچ و بیچار اور پرک سب چھوڑ دیا جائے گا اعتقاد کی بنیاد پر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول ہی ہمارے لئے نمونہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر پر تو ابھی پہنچتا ہی ہے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی جو مثالی محبت ہے آپ غور کیجئے آپ علیہ السلام مکہ میں کتنے سال تھے تیر پن سال بحیثت انسان بحیثت انسان چالیس سال نموت سے پہلے اور تیرہ سال نموت کے بعد اللہ کے سوچے مکہ میں تھے جب آپ کو وہاں سے نکالا گیا بھیلے ہی آپ کو نکالا گیا آپ کی ایمان کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر آپ کے اخلاق آپ کی رہائش آپ کا رہن سہن آپ کا تعامل اس وجہ سے قطعان نہیں آپ کے دعوت و تبلیغ اور یہ خاصہ ہے سبھی انبیاء سے متعلق لیکن جب اللہ کے رسول کو نکالا گیا ایک حدیث مبارکہ ہے سنان ترمیزی کی ابواب المناقب اس میں ایک باپ قائم کے امام ترمیزی نے باب فی فضل مکہ تھا یہ باپ میں نے اس لئے پڑھ کر سنایا ہے اس کی ایک اہمت ہے اس کی پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے آپ نکالے گئے تو آپ نے مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ما اطیابا کی من بلدن کونسا شہر ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ امدہ ہو نفیس ہو پاکیزہ ہو ہر اعتبار سے ما اطیابا کی من بلدن وما احبا کی علی اور میرے نزدیک تیرے شہر سے زیادہ کوئی محبوب شہر نہیں یہ جملے میں پتہ نہیں کیسے ادا کر رہا ہوں وہ درد وہ سوز اور وہ گہرائی میں لانی پا رہا ہوں جو اللہ کی رسول نے کہا ہوگا علیہ السلام میں تو حدیث پڑھ کر کیا آپ کو سنا رہا ہوں جس شخص پر یہ آفت آتی ہے ایک عام انسان پر وہ کہیں نہ کہیں اس درد کو سمجھتا ہے لیکن جو شخص اللہ کی دین کے خاطر نکالا جاتا ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے اس بات کو لیکن بہرحال ہم ایک مسلمان ہیں ایمان کی بنیاد پر جو آزمائش آتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ہمیں احساس رہتا ہے تو سمجھنے میں تھوڑی سے آسانی ہوتی ہے بھیلے ہی ہم اس درد کے ساتھ نہیں بتا سکتے اس بات کو کہ ما اطیابا کی من بلا دن و احبا کی الی ولولا انہ قومی اخرجونی اگر میری قوم مجھے تیرے شہر سے نہ نکالتی ولولا انہ قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک تیرے اس شہر کے علاوہ میں کہیں اور زندگی نہیں گزارتا اگر میری قوم یہاں سے مجھے نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ جانے کا کبھی سوچتا ہی نہیں تھا کتنی بڑی بات اللہ اکبر کیا جملے ہیں دیکھیں سبحان اللہ العظیم ایک وطن سے محبت آپ کی